موسیقی 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 خان پہ گھٹی گھٹنا کا حال پوچھنے کے لیے موسکان خان کے گھر پہنچے بینگلورو سے جی ڈی ایس کارپوریٹر عمران پاشا اور میسورو سے جی ڈی ایس لیڈر شاباز خان کلاس کو چلے جاؤ رام سے گھر کو انہوں سب میرے مو پر شاولا مار لے کو جی ڈی 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 موسیقی مانڈیا جی مانڈیا جی مانڈیا جی مانڈیا میں مانڈیا میں ہم جو ہم آج ابھی اس وقت مانڈیا میں مانڈیا میں وزیٹ کرنے کا ایک ہی سبب کل کا جو حالسہ بیش آیا کل کے حادثے میں ایک ہماری کل میں کی رشتو کی بہن موسکان جو کہ بڑی ہمت سے کچھ سٹوڈنٹس بہک کر نیگیٹیو انٹینشن لے کر وہ کچھ غلط دماغ میں لے کر آگے لڑکی ہماری خوم کی بچی کے اوپر جو طرح کا انہوں نے برتاو کیا جائشری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے حالہ بھولنے کے جیسے پیش آئے تو اس منظر میں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی دوسری بچی رہتی یا بچہ رہتا تو شاہد ہی وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے جو کہ ہماری بہن برابر جواب دی اس کے لیے کہ مجھے اچھا لگا خوشی ہوئی چلو ہماری کل میں کی رشتے کی بہن بھی ہے جو سٹڈیس کر رہی ہے ڈگری دلیت کا ہو مسلم کا ہو کرسچن مینورٹیز کا ہو یا کوئی بھی کمیلیٹی ہو بہت سے سٹڈیٹس سے میں نے بات کیا ہے بہت سے سٹڈیٹس کے جو پرابلم ہوتے تھے اس وقت کسی کو کمپلینٹ ہوتا تھا کہ ہم کو ٹھیک سے کلاس نہیں لے رہے ہیں یا پھر کوئی اور سٹڈیٹس کا کمپلینٹ ہوتا سائنس کی ٹیچر ہمارے جو لیسنس لے رہی ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور کسی کسی کو ایک لینگویج پرابلم ہوتی تھی لینگویج کے ریلیٹیڈ سٹڈیٹس کا کمپلینٹ ہوتا تھا لیکن آج پہلی بار کسی سٹڈیٹس کا کمپلینٹ آنکھوں دیکھا جو کہ میں خود نہیں پوری دنیا اس کو نوٹس کی ہے وہ کمپلینٹ جو ہے ایک جاتی بات کے اوپر ہو رہا ہے کمیلیلزم کے اوپر ہو رہا ہے ہندو اور مسلمان کو باٹنے کے اوپر ہو رہا ہے یہ سراسر غلط ہے تو یہ چیز کو آئی سٹرانگلی کنڈم چاہے کوئی بھی ہو غلطی چاہے ہندو کی رہے یا مسلمان کی غلطی تو غلطی ہو لیکن جو ظلم جو کل والا ہماری بچی کے پر ہوا اس کے لئے مجھے بہت ہی دکھ ہے اس وجہ سے میں یہ فیملی والوں کے ساتھ ان کا دکھ باٹ لینے کے لئے ان کے ساتھ کھڑا ہوں کرکا بولنے کے لئے اور ان کے اچھے برے میں میں ہوں ایک چاہت سے محبت سے ایک اپنے پند سے اور ایک کلمے کے رشتے سے مجھے یہاں پر منڈیا پر آنا پڑا ایک اور کی چیز ہے اس طرح جو ماہوئی جو بن رہا ہے ملک کا مستقبل ہے طلبہ کو جو جماعتوں میں تبدیل کیا جانا ہے کچھے لوگوں کی لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لئے دو خشتوں میں باٹ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اس طرح کا اختلاف بڑھتا رہا ہے دیکھو بھئی کیا ہے سب بہت چارے لوگوں کو کئی پر جو ہے بھڑکانے والے ہیں ہندو کمیونٹی میں بھی کچھ بھڑکانے والے ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی میں بھی کچھ بھڑکانے والے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم پیس مینٹین کریں ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم بھائی چارہ مینٹین کریں ہم لوگ کو چاہیے کہ ایک دوسری کے ساتھ چاہت والا پیار والا محبت والا ہمارے نبی بھی خود کبھی کسی کو ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے چاہے کوئی بھی دھرم ہو چاہے کوئی بھی سماج ہو اس کی عزت کرنا چاہیے کر کر یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر ہے امت میں سے ہے تو ہم کو چاہیے کہ ان کو فالو کریں تو ان کو اگر ہم فالو کریں گے تو الحمدللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب رہے گی اچھی رہے گی تو اس طرح جو باہمت کام یہ بچی نے کیا ہے اس بچیاں اس طرح کے اور بچیاں ہیں جو باہمت بچیاں ہیں ان کو آپ کیا مسئل دینا چاہیں گے نہیں مسکان کا جو کام ہے وہ شیرنی والا کام ہے اس کی ہم کتنی تعریف کریں گے تو بھی کم ہے ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایسی بچی اللہ تعالی آتا کریں سر ان تنظیموں کے خلاف کچھ ایکشن وغیرہ ہاں ان تنظیموں کے خلاف گورنمنٹ ایکشن لے گی اور لیگل اپیل ہم لوگ بھی کریں گے لیگلی جو بھی ہم کریں گے خانون کو ساتھ میں لے کریں گے لیگلی کریں گے اور میں تمام کو ایک اور بار ریکویسٹ کرتا ہوں آج ہی زانہ گزارش کرتا ہوں کوئی بھی خانون ہاتھ میں نہ لے لیگل جو بھی ہے آپ فالو کرو گورنمنٹ بھی جو ہے ایسی چیزوں کو موخہ نہیں دیتی ہے گورنمنٹ بھی سٹیٹ ایکشن لے گی چاہے کوئی بھی ہو ہجاب کی یہ اس زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کچھ لوگوں کو ابھی ہندو بردرس کو یہ ہجاب ہجاب کے بارے میں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے ٹھیک طرح سے اس کی معلومات نہیں ہے تو ہم مسلم بھائیوں کو مسلم بھائیوں کا فرض بنتا ہے جتنے بھی ہر کسی کا ایک نہ ایک دوست ہوتا ہے ہر ہندو کا ایک مسلمان دوست ہے ہر مسلمان کا ایک ہندو دوست ہے آپ بھائچارے سے پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ ہجاب بولے کیا ہے ہجاب کو کسری کلر کا شال میں یا پھر کسری کلر کا کچھ کونسا ہو پیٹھا ڈال کر آپ اس کی کمپیریجن نہیں کر سکتے ہجاب جو ہے ایک سمجھو ہماری مائے بہنوں کی حفاظت کے لیے ہے اسلام دھرم میں ہماری کمیریٹی میں جو ہے پردہ ہمیشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے سے اس کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس کو فالو آگے بھی کریں گے بال نہیں دیکھنا چہرہ نہیں دیکھنا ہاتھ نہیں دیکھنا یہ ہماری اسلامی شریعت ہے تو شریعت کے مطابق ہمارے بچے چلتے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اب خانون کا بھی فیصلہ جو ہے ہجاب کے حوالے سے ہی آئے گا انشاءاللہ اور یہاں پر میں ان کے ساتھ اب جو بھی معاملات گزریں ان معاملات میں میرا بھی فرض بنتا ہے میں صرف پادرین پرہ گھری پڑھا نہیں میں پہلے بھی بولا ہوں آج بھی بولتا ہوں جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ مجھے لے کے جائیں گے وہاں تک بھی میں خوم کی خدمت کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے تیار ہوں ہاں فینانشلی میں جب ہمارے حسین صاحب سے بات کیا کل تو حسین صاحب کلیرلی بول دیا نہیں بھائی اللہ کے واسطے تمہیں جو بات کرے یہ جو میرے واسطے بہت بڑی بات یہ جو میرے واسطے بہت بڑی خوشی کہ تمہیں مجھے بینگلو سے فون کرکو بات کرے روپے پیسے ہیں کی کیا بھی ٹینشن فکیر یہ پیسے کا بھی نہیں ہے اللہ مجھے بہت خوش رکھوا ہے یہ مجھے پیسے بھی نہیں ہونا روپے بھی نہیں ہونا تمہاری بات ہی میرے واسطے کافی ہے کرکو بول کو بولے تو پھر ایک دوسرے ہمارے ایک منڈیا کے جو لوکل ہمارے دوست اب آپ سے بات کرنے سے پتہ چلا کہ جو بھی حسین بھائی بولے بلکل صحیح ہے لیکن ہماری ایک خوشی مسکان بولے تو جو کام کرکو ہے وہ بچی کا صدخہ سمجھ کر میں جو ہے آج کچھ رخم ایک لاکھ روپے ادا کیا ہوں بچی کے دوستان بھی رہیں گے بچی کے سہلیاں بھی رہیں گے جو کہ مستعیخ ہے غریب ہے یا پھر تکلیف میں ہے ایسا نہیں کہ مسکان کی فیملی اچھی ہے بولے تو سب اچھے ہیں بولے تو بچی کی خوشی میں بچی جو جواب دی ڈکٹ کر تو اس کے بدلے میں میں کچھ تحفہ کے طور پر میں کچھ بیش کیا ہوں تو ہمارے حسین صاحب اس کو کچھ دنوں میں پلان کر کر میں کچھ بھی جو کیا ہوں تو ہنڈیکیپ بچیوں کو یہ چنکر رکھے ہیں جو مستعیخ لوگ ہیں تو ان کو یہ دے کر ادا کریں سر سٹوڈنٹ چند گروپ کے علاوہ پولیٹیشن بھی اس طرح بڑکاؤ بیان بھی رہے ہیں مجاب کیسی سے ان کو کیا کہنا چاہے ہیں میں پولیٹیکل جو بھی ہے تو آپ لوگ ڈیولپنٹ کے اوپر کام کرو ڈیوکیشن کے اوپر کام کرو آپ لوگ اچھے اچھے آسپٹیلز بناو اچھے اچھے کام کرو جتنا بھی ڈیولپنٹ کر سکتے ہو تو اس کے اوپر آپ کام کر کر ووٹ لیں گے تو بہتر رہے گا بلکہ ہندو اور مسلم کو ڈیوائٹ کرنے کا کام کسی کو ریٹس نہیں ہے یہ کرنے کا اور ہم جو ہے جو بھی کریں گے وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں کریں گے سمیدھان کے دائرے میں کریں گے ہمارا حق جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے ہجاب تو اس کو ہم کانسٹیٹیوشنلی فائٹ کریں گے تو ہم کو ہمارے ہائی کورٹ کے اوپر بھروسہ ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ سنائیں گا ہم دعا کریں گے اور آپ بھی تمام لوگ دعا کروں اللہ تعالی جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ سنائیں حق کے حق میں فیصلہ سنائیں اور ہماری خوم تکلیف میں رکھو پریشانی میں ایسی رکھو ہمیں لیڑ رہا اگر سے گھر میں بیٹھ کو گھر میں سو کو نظر انداز کر کو سیاست کرنا رہا لیڈرشپ کرنا رہا دوسرے انداز کریں اللہ اگر جس دن میرے بھی دل میں ایسا خیال ڈالیں گا تو اس دن اللہ سے ایک کچھ چیز مانگتا ہوں کہ اللہ اسی دن اسی وقت اسی پل مجھے تو موت دے دا 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 ڈٹ کو خانونن لیگلی ہمارے لوگان کے باسطے حق دلانے کی طاقت اور ہمت اللہ تعالی اپنے ہمارے عمال کو دیکھو وہ سارے چیزیں اللہ تعالی ہمنا اٹھا کر کر میں دعا کریں گردیلی کی زندگی ہونا یہ دن کی ہیدو کی شیر کی ہونا انشاءاللہ میں بول کریں ہمیں کون بھی چیز کو غلطہ نہیں ہونا ہمارے پیس سے خائم کر لے کو جانا ہے ڈوکٹر انیک اختر نے ایک جھنٹ کا مقابلہ کیا ماملے کو انٹرنیشنل ویڈیا نے بھی کبر کیا اس کے بعد ریاست کے قلی لوگوں نے آپ کو پانٹاک کیا ہے تو کیا حالات ہیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں انتاؤں چیزوں کو کیونکہ اگل سارے لوگ آپ سے بلاخات کر رہے ہیں اسلام علیکم ادھر کالیج کا معاول ہے اللہ کی فضل سے ٹھیک 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 چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے وہ بچی کی داد دینا اللہ وہ بچی اور لوگوں کو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے بڑوں لوگوں کا بھی امنا بود ساتھ ملا ہے عمران بھائی بھی آئے ہیں آپ لوگوں کو عمران بھائی سٹیٹمنٹ دیئے ہیں اللہ عمران بھائی کو سہت دے تندرستی دے اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ تھوڑے بہت لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اللہ ان کو ابھی صحیح سلامت راستے بولیتا ہے اللہ اور یہ میری بچی کی وجہ سے اور گھرہوں میں جو بھی ہمارے دیندار بچے گھرہ میں بیٹے ہوئے ہیں ڈر کے انشاءاللہ وہ بچوں کو اور ہمت ملے اور وہ بچے ڈٹ کر سامنے آئے اور اپنی زندگی اچھی سی بنائے پہلے ہی بڑے پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کو اور زندگی دے اچھی زندگی ملے اور بچوں پڑ کر آگے جانے کی خوشش ہوئے بس میں ہی کہنا چاہتا ہوں سر حالی میں آپ جو ہے ابھی ابھی منڈیا جا کر آئے ہیں وہ ہی تو منڈیا کے اندر آپ جو ہے کارپوریٹر عمران سے بھی آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے جو پی ایس کالج میں پڑھنے والی جو بھی دیارتینی ہے تو اسے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس معاملے کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں سر سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوا تھوڑی دیر پہلے ہی منڈیا میں تھا میں منڈیا میں مسکان لڑکی کو ملنے کیلئے گئے تھے جو کل کالج میں جو حادثہ ہوا وہ کالج کے حادثے کے بارے میں تحقیقات کرنے کے واسطے گئے تھے اور بینگلور کے کارپوریٹر پادران پورا کے عمران پاشا صاحب بھی آئے تھے وہاں پہ ایک اچھا محول ہے ایسے چار پانچ سو لڑکوں کے بیچ میں جائی شری رام کے نعرے پکارتے ہوئے چار پانچ سو چھوکردان کے بیچ میں یہ ایک لڑکی یہ ایک لڑکی اللہ اکبر کر کو بلانا تو وہ ایک جذباتی جذباتی چیز اکنی کونفیڈینٹل چاہتوں اور جتے بھی بی جے پی پارٹی بات بھی ایک ایک کانگریس کانگریس ایک طاقت بنو آج ہماری ہی کمانڈ ہماری ہی کمانڈ یہ چیز چیز ہی کونفید ہمارے چیز ہمارے چیز دو تین سو لڑکے آنا ایسا یہ کرنا بہت غلط چیز بہت غلط چیز اس کا انجام بہت بہت خراب ہوتا ہے تو یہ بات بول کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں آج اتنے ہاتھ سے ہونے کے باوجود بھی خانون بول کو ہمنا ایک چیز ہے سمیدان پر ہمنا بروسہ ہے کوٹ ایک آرڈر دیکھو ہے کچھ بھی ادمیان نئی جم نابل کو آج کون کی نا کوشش کے نا یہ کرنے کے واسطے کمیلزم بڑھانے کے واسطے میں ہزاروں کے ادمیان کی تعداد لے کے الیسی سرکل کے پاس جا کوئی وہاں سے ڈی سی آفیس کے پاس جا کوئی کوٹ ہم نہ بول کوئی نہیں کوٹ ہم نہ بول کوئی نہیں کوٹ کا فیصلہ ہے تک ہمیں اس کا انتظار کرنا جبنا اس کے واسطے میں اللہ کے واسطے میرے سے ایک گزارش ہے خانون کو ہاتھ میں نہیں لینا جو بھی ہے خانون کے دیرے میں رکھو کریں گے ہمنا خانون کے اوپر ہزار کو ہزار پرسنٹ بھروس آئے آج تک بھی ہمنا خانون ساتھ دے لے کا کوئی سو خانون کے دیرے میں رکھو کام کریں گے ہمیں لوگا اللہ کے واسطے میں یہ بلکل رانگ انفرمیشن یہ کر لیے لوگوں کو اس کے بارے میں کیا بھی نہیں ہے تین دن رضایاں دیکھو ہی کوٹ کا فیصلہ آجاتا ہے انشاءاللہ ہوتا ہے ہمارے طرف ایک فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ ہونے کے بعد ہمارا جو ہے اور اس کے بارے میں کیا